السلام علیکم دوستو میرا نمکہ شیف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹرک آن لائن جی ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم نے زیرو بلپ کے پرمین بات کرنی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سنا ہوگا ہم تو بچ میں سے سنتے آ رہے ہیں بھئی زیرو بلپ ہے یہ زیرو بلپ ہے زیرو بلپ اس کا نام بھی زیرو بلپ ہے اور ہم لیتے بھی اس کو زیرو بلپ ہے اور لگاتے بھی زیرو بلب کے لحاظ سے ہی ہے کہ بھئی چلتا رہنے تو زیرو بلب ہی ہے کوئی بات نہیں تو ویسے آج کل تو مارکٹ میں یہ آئے ہوئے LED بلب کے نام سے جس کو ہم لوگ آپ دوست بھی جانتے ہوں گے تو بھئی یہ سب زیرو بلب کی حقیقت آج ہم نے دیکھنی ہے کیا جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بھئی زیرو بلب ہے تو کیا یہ واقعہ ہی زیرو بلب ہے اور کیا ہم جو لگا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے خیر ہے بھئی زیرو بلب ہے چلتا رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں بل نہیں آئے گا تو بھئی آج یہی چیک کرنا ہے اس کی ویڈیو میں تو بھئی ٹیمز آیا کیے بغیر لائک شیئر سبسکرائب کی جو ہے جھنجٹ میں پڑے بغیر جو ہے ویڈیو شروع کر لیتی ہیں جی تو پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ اپنا امپیر میٹر جو ہے وہ ٹونٹی امپیر پہ اے سی پہ سٹ کر دیا ہے اور یہ میرے پاس مختلف قسم کے یہ گول زیرو بلب ہے یہ مرچی والا زیرو بلب ہے پرانے جو شیشے والے آتے تھے اور یہ آج کل کا زیرو بلب جو کہ پلاسٹک میں آپ دوستو نے بھی سنا ہوگا بھئی یہ ایلیو بلب ہے بھئی ہم کہتے ہیں کہ یہ لگا لو بھئی اس کی جو بجلی ہے وہ بہت کم کھاتا ہے تو یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ایلیو اور یہ آم کانچ والے بلب میں فرق بھی ہے لائٹ کے مطلق یا نہیں تو چلیے سب سے پہلے میں اس کا سوچ بھی لگایا ہوا ہے اور اس کو میں پہلے سب سے پہلے اس زیرو بلب گول والے کانچ والے بلب کو چک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ کتنے وارٹ لے رہا ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور یہ چل پڑا ہے جناب اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیرو پوائنٹ زیرو فور تو ساتھ ہی بھئی اس کو کلکولیٹشن بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں تاکہ زیرو پوائنٹ زیرو فور ملٹیپلائے ٹو 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 ٹی جناب یہ ایٹ پوائنٹ ایٹ مطلب کہ بھائی نو وارٹ تقریبا نو وارٹ کا یہ بلب ہے تو یہ زیرو نہیں ہے میرے بھائی یہ نو وارٹ کا بلب ہے تو آپ نے اب لگایا ہوا تو آئندہ خیال کیجے گا بھائی زیرو کا نام لے کے تو آپ بھی یہ نہ چھوڑ دیے گا بھائی زیرو ہے لگا رہنے تو کوئی بات نہیں تو بھائی یہ تو اس کی تو کلکولیٹشن ہو گئی تو بھائی اب یہ مرچ والا چک کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا کلکولیشن ہے یہ کیا وارٹ لیتا ہے یہ میرے پاس زیرو بلب مرچی والا ہے تو اس کو بھی لگا لیتے ہیں اور بھائی زیرو پوائنٹ زیرو فور یہ بھی وہی ہے سیم تقریباً ایٹ پوائنٹ ایٹ ہی ہوگا تو یہ ہو گئے جناب عام مرچی والے بلب کانچ والے بلب جو ہم پہلے دیکھتے تھے تو اب بھائی باری ہے اس کی پلاسٹک والے LED بلب کی جو کہ بھائی آج کل بہت زیادہ ہی نوا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ان ہے کہ بھائی یہ جو ہے زیرو بلب جو ہے LED بلب ہے اور یہ بجلی جو ہے بہت کم کھاتا ہے تو بھائی اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ واقعی بجلی کم لیتا ہے یا نہیں تو بند ہو جا بھائی کیا ہو گیا ہے تو جناب بند ہو گیا ہے یہ ذرا مستی کر رہا تھا تو جناب اس کو میں اب ہولڈر میں لگا لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں والٹیجز ہیں وہ میٹر میں شو نہیں ہو رہا ہے ہاں زیرو پوائنٹ زیرو ون ہوتا ہے کبھی کبھی اور ابھی بھی زیرو ہی ہے آپ کے سامنے ہے یہ بلب چل رہا ہے اور زیرو 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 پہ شو کر رہا ہے بسے زیرو پوائنٹ ون کر رہا ہے تو اس کو میں ذرا کلکلیٹ ون کے حساب سے ہی کر لیتے ہیں چلو زیرو پوائنٹ زیرو ون ملٹی پلائے ٹو ٹو ٹوٹی اور بھائی تقریباً کبھی کبھی شو کرتا ہے کبھی نہیں کرتا تو اس کو ہم ایک وارڈ میں لے لیتے ہیں ایک سے ڈیرڈ وارڈ یہ کنزیوم کرتا ہے ایلیڈی بلا تو بھائی یہ جو ہے بجلی جو ہے آپ کی بچائے گا وہ جو شیشہ والے بلاب ہے وہ بھائی آنڈ نو تقریباً ساڑھے نو وارڈ جو ہے وہ لیتے ہیں جی تو پہرے دوستو ذرا ان بلپوں کی بھی حقیقت جان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو جو والٹیز جن کے اوپر لکھے ہوئے کیا یہ اس پر پورا اتر رہے ہیں تو سب سے پہلے میرے بس دوستو وارڈ کا بلپ ہے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں کہ جانا منا ہمارا پرانا جو بلپ ہے جو چلتا آ رہا ہے بچپنس ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ اس کو لگاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کتنے امپیر لے رہا ہے اور لائٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا اس کے امپیر میں بلپ کی لائٹ سے آپ کو دکھانے کی کوشش کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.76 اس کو 0.76 کے حساب سے لگا لیتے ہیں اس کو میں ذرا بند کر لیتا ہوں 0.76 multiply 220 تو یہ تقریبا 167 وارڈ بن رہا ہے تو ٹھیک ہے بہترین ہے یہ مطلب کہ 200 وارڈ کے حساب سے یہ ٹھیک بجلی کنزیوم کر رہا ہے اب آ جاتے ہیں 60 وارڈ کے بلپ کیوں یہ کتنی بجلی کنزیوم کر رہا ہے تو کلیم میٹر میں ذرا یہاں پہ لگا دیں تو وائر کے ساتھ تو 60 وارڈ کا بلپ بھی لگا لیتے ہیں اس ہولڈر میں اور جناب یہ ہے 0.22 0.22 0.22 کے حساب سے اس کو بھی کالکلیٹ کر لیتے ہیں 0.22 multiply 48.4 مطلب کہ 45.48 وارڈ یہ بجلی کنزیوم کر رہا ہے تو اسی طرح آگے چلتے ہیں 100 وارڈ کا بلپ کہ یہ کتنی بجلی کنزیوم کر رہا ہے تو اس کو بھی میں لگا لیتا ہوں اور یہ بھی آپ میٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ جو ہے 0.35 تو یہ 0.35 ملٹیپلائی 220 یہ 77 وارڈ یہ بجلی لے رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ آ جاتے ہیں جناب جو کہ 12 وارڈ آج کل بہت چال رہے ہیں اس سے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں تو اس کی بجلی چکل لیتے ہیں کہ یہ کتنی بجلی لے رہا ہے تو جناب یہ ہمارے بجلی کنزیوم کر رہا ہے آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا 0.02 یہ دیکھ لیں آپ 0.02 تو اس کو بھی ذرا کلکولیٹ کر لیتے ہیں 0.02 0.02 ملٹیپلائی 220 تو یہ تقریبا ساڑھے چار پانچ وارڈ بجلی کنزیوم کر رہا ہے حالانکہ اس کو پر بارہ وارڈ لکھا ہوا ہے یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈبے کو پر بارہ اشاریہ پانچ وارڈ لکھا ہوا ہے تو بھئی یہ ہے سارا سسٹم اور یہ ہے ان کی سب حقیقت تو بھئی یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا ٹاپک ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا چینل پر جائیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں ضرور یاد نکھے گا اللہ حافظ